السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئے ویڈیو کے ساتھ راجہ سلیم آزر خدمت اپنا پرابٹی کی طرف سے آج ہم مین بازار میں ہیں اپٹ آباد مین بازار یہ بازار لوارا ہے بازار لوارا کے اور موتی بازار جو تنگلی کے نام سے مشہور ہے ان دونوں بازاروں کے درمیان میں دکانیں ہیں دو فرسیل ایک نیچے شاپ ہے اس کے اوپر پالر ہے اس کے اوپر ایک کمرہ ہے اور ایک سامنے ایک اور دکان ہے یہ تین دکانیں ایک سائٹ پر اوپر نیچے ہیں اور سامنے ایک اور دکان ہے یہ ابھی ہم آگئے ہیں یہ جو سامنے روشنی نظر آ رہی ہے یہ تنگلی ہے موتی بازار جیسے کہتے ہیں وہ ہے اور یہ لوارا والے بازار سے ہم آئے ہیں یہ سامنے والی شاپ ہے ایک شاپ یہ ہے سامنے والی بڑی شاپ ہے یہ سامنے والی اور بلکل اس کے اپوزٹ یہ ایک اور شاپ ہے یہ نئی بنی ہے یہ بھی ایک اور شاپ ہے یہ دو شاپیں بالکل اپوزیٹ ہیں ہم نے سامنے ابھی فیلال یہ کبار کا کربار کر رہے ہیں جو آنا رہے ہیں اس کی کربار کربار جو ہے کبار کا ہے تو یہ سامنے دکان دو دکانیں ہم نے سامنے ہیں اور اس کی اوپر ٹریپل سٹوری بنا گیا ہے یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ان کا یہ نیچے کبار کی دکان ہے اور اس کی اوپر پالر ہے اور پالر کی اوپر جو ہے وہ ایک اور کمرہ ہے وہ ہم آپ کو یہ پورا وزر کراتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو جگہ ہے یہ کربار تو ان کا کربار کے ایک بھائی ادھر کرتا ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہے اور باقی جو ہے یہ چار پانچ بھائی ہیں کوئی سسٹر ہے اس کے نام پہ یہ جگہ ہے یہ دیکھیں یہ پالر ہے تو یہ جو جگہ ہے یہ ایک بھائی کو یہ سب لکھ کے دیں گے اس کے پاس مختیار نام ہوگا اور وہ ٹرانسفر دے گا اندکار ریجسٹری والی جگہ ہے اور ان کا ایک بھائی سب کی رضا مندی کے ساتھ ایک بھائی کو یہ لکھ کے دے دیں گے وہ ہمیں ٹرانسفر دے گا جو بھی لینا ہے وہ ٹرانسفر دے گا مال کی جگہ ہے دکار ریجسٹری والی جگہ ہے شہر کے بیچ میں ہے یہ شاپ ہے بیٹھوی پالر والا شاپ ہے اور یہ بیٹھوی پالر والا جو کمرہ ہے سیم یہی کمرہ اسی طرح کا ایک کمرہ اوپر ہے یہ نیچے شاپ اس کے اوپر پالر اس کے اوپرے کمرہ ہے جتنا یہ پالر ہے سیم اتنا ہی کمرہ ہے وہ بھی اٹیج واش رو مال ہے اس میں جو رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے وہ بندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے یہ ٹرپ سٹوری آ جاتی ہے اور ابھی ہم چھت پہ جائیں گے ہم چھت پہ جا کے آپ کو بتاتے ہیں یہاں کتنی جگہ ہے یہ جو ٹینکی پڑھی ہوئی ہے یہ والی جگہ ہے اور بلکل اس کے اپوزٹ میں وہ شاپ بتاتا ہوں جو ان کی دوسری شاپ ہے یہ آپ یہاں پہ تین سٹوری یہ بنی ہوئی ہے چار پانچ سٹوری سا تک آپ بنا سکتے ہیں ابھی جو اس کا رینٹ آؤٹ ہے رینٹ جو آ رہا ہے رینٹ اس کا جو ہے وہ پچھتر ہزار رپیہ سیمٹی فائف تھاؤزن اس کا رینٹ آ رہا ہے یہ جو بزار نظر آ رہا ہے لوارا والا بزار ہے اور یہ سامنے کینٹ کا ایریا ہے ایپٹ آباد کینٹ کا ایریا اور یہ سامنے ایپٹ آباد کا خوبصورت ویو یہ دیکھیں یہ سامنے پانچ منزل بنے ہوئے ہیں گھر پلازے پانچ مرلے ہیں یہ بھی پانچ مرلے تک جا سکتے ہیں یہ تین مرلے یہ جو نیچے آپ کو نظر آئے یہ پرانی چادریں یہ نیچے والی شاپ ہے اس کو آپ وہ بھی اس کو اوپر چار منزل پانچ منزل اس کو بھی بنا سکتے ہیں اس کو بھی آمنے سامنے ایک ہے جو سنٹر میں گلی ہے اس کو اوپر لنٹر ڈال جائے گا تو یہ آپ آمنے سامنے چھوٹا سا پلازہ بن جائے گا رینٹ آؤٹ مناسب ہے پچھترہ زار ریپے اس کا رینٹ آب ہی آ رہا ہے مال کی جگہ ہے ایک ہی بندہ ٹرانسور دے گا انتقار ریجسٹری والی جگہ ہے ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں وہ تین کروڑ ڈیمانڈ ہے اور کیش پارٹی ہوئی تو اچھا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کی سوچ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے گا پر کیش پارٹی تو جو ساتھی انٹرسٹڈ ہو ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ یہ اچھی جگہ ہے فائدے والی جگہ ہے ابھی جو اس کا رینٹ آؤٹ آ رہا ہے وہ سیونٹی فائف ہے اور یہ قرآن رینٹ دیو ہوئے ہے ایٹی تک ابھی بھی آپ کو رینٹ مل سکتا ہے اور جب یہ سیم سیم ادھر بنا دیں گے تو یہ تقریباً ڈیڑھ لاک رپیہ ایزی لی آپ کو رینٹ ملتا رہے گا بہترین خوبصورت جگہ سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ